رامون جی کیا آپ نے نوتن ایکٹریس کے ساتھ کام کیا ہے ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں سر میری پہلی فلم جہاں میں نے کیمرہ دیکھا تھا صحیح معنوں میں اس کا نام تھا ہماری بیٹی اور نوتن اس فلمیں انٹیڈیوش ہوتی شوگرہ سمرت ان کی مدر اور پرویسر تھی اور موٹی لاز جی اس کے ڈیریکٹر کیا نام لی آتا ہے وہاں ایک بیرا دوست تھا وہ پروڈکشن میں ریجا تھا ان کی جو کہانی تھی وہ اردو میں لکھی ہوئی تھی they wanted somebody جس کو اردو بھی آتی اور ہندی بھی آتی مجھے دونوں بھاشا آتی کہ مجھے بلا کے لے گئے جہاں یہ حاجی علی جگہ ہے اس کے پاس ان کا مکان تھا رو جان آنا شروع ہو گیا میں ملوا دیا وہاں وہاں بیٹھ کے ہم لوگ وہ اردو کی سکپٹ کو میں بولتا تھا وہ ہندی میں لکھتا تھا میرا دوست نوٹن جی ہیل گرینج سکول ہے ملکل بہتے ہیں وہاں پڑھتی تھی ملکل بہت بہت پیاری سبچے تو وہاں اس سے ملاقات بھی ہوئی اور میں بتایا کہ صاحب آپ کے بارے میں آپ کے بھائی نے مجھے یہ بتایا آپ موالے میں تھے اور ایسا تھا یہ تھا وہاں پڑھتے تھے ہاں بڑے ایموشنل تھے بڑے رومانٹک تھے اس قسم کی جو ہوتی تھا وہ زمانے کی باتیں وہ ہی وہ تو صاحب ہروں کی پکچر کی اور جہاں جہاں اس میں میرا رول تھا کہ میں ریکارڈز کی دکان کا حالک ہوں اور وہ ایک سنگر کے اس میں مبتلا ہیں وہ ریکارڈز کا خریدنے کے لئے بار بار میری دکان پہ آتی ہیں اور وہ بھیوش جاتی میں ان کو گھر لے کے جاتا اور وہاں ان کے من کا فیملی فرینڈ ہوں وہاں پہلا جو گھر ہوتا ہوتا ہے خیر میرا فلموں کے بہت رمبہ رول نہیں تھا لیکن ایک تھوڑی سی امپورٹن بھومی کا تھی اس کا سب اثر کیا تھا اس کا بڑھپند ہی سوڑ کیا کہ میں کہیں کہ جا رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی ساری ٹیکسی وقت کی سوال نہیں پہلا ہوتا اور میں پھر پاس پہ جا رہا ہوں تو پیشے ساری جا رہا ہوں رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں تو شیفہ سو سمپل اور اس کے ساتھ دو تین فلمیں وہ بھی وہ بھی آپ کے کو آرٹس کو موضوع دینے والی نخرا کرنے والی بہت ہی لیسنٹ سوڑ ہماریا 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 موسیقی